بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد اچمل جامی سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیبو رحمان شامی صاحب وفاقی وزیر فواد چوہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے بڑا اہم ٹویٹ ہے جس میں وہ خبر دے رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں اس کے لیے بیک ڈور رابطے کیے گئے آپ تحریر کا شوق پورا کریں لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان رہنا ہوگا یہ بات اس لیے بھی عام ہے کہ کل ہی محترمہ مریم نواز شریف نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ ان کی ایک سرجریہ جو پاکستان سے نہیں ہو سکتی برونے ملکوں نے وہ سرجریہ ممکن ہو سکتی ہے لیکن وہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی طور پر بھی ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے حکومت کو نہیں کہیں گی آج یہ فواچو اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ بیک ڈور رابطے کر رہی ہیں تو اس موضوع سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شیخ رشید صاحب بھی اس پر گفتو کر رہے تھے فردوس آشک آوان صاحب بھی یہ فواچو اس کے ٹویٹ بھی آ گیا اور بعد میں پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ہم زمنی انتخابہ جو ہو رہے ہیں آج پیس اٹھاسی میں ہنگامہ خیزی ہوئی اس کا ذکر کریں گے اور پھر دو زمنی انتخابہ بڑی اہمیت کا حاملہ پنجاب میں سیالکورٹ وزیر آباد اور ڈسکے کا سیالکورٹ اور ڈسکے کی انہیں پیچھتر کی نشیست اور وزیر آباد کی انہیں پی پی کاؤن کی نشیست انتہائی دلچسپ صورتحال یہاں بن چکی ہے سب سے پہلے سریعے چوہ سب نے ذمہ دار وزیر بڑا اہم دعویٰ کرتی ہے کہ مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں اس کے لئے بیک ڈور رابطے کیے گئے ہیں رب بیان بھی نشر کر دوں ساتھ مریم نواز نے کہا کیا تھا دیکھئے بیلت کی چھوٹی سی پرابلم ہے میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ مریم انشاءاللہ باہر نہیں جائے گی ہے آپ کو جانا پڑے گا مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی نواز شریف کو پاپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا اور اسی پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی بیک ڈور رابطے کیے گئے ہیں اور ظاہر ہے بیک ڈور رابطے اگر ہوئے ہیں تو حکومت سے تو نہیں ہوئے ہوں گے کہیں اور ہوئے ہوں گے یہ بات بھی درست ہے لیکن اپنے ہی ٹویٹ میں وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن عمران خان صاحب نے اس ترخواست کو مکمل طور پر رد کر دیا تاثر ان کے ٹویٹس یہ ملتا ہے کہ ایز ایف ان بیک ڈور رابطوں کا مقصد عمران خان صاحب کو ایک ترخواست دینا تھا کہ مجھے باہر دینے کی اجازت دی جائے بات آپ کے بیسے ٹھیک ہے اگر بیک ڈور رابطے ہیں کسی اور سے ہوئے ہیں تو پھر یعنی فواد چودی صاحب جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے مولا نصیر الدین سے کشی نے کہا کہ آپ کے ہمسائے میں حلوہ پکڑا ہے اچھا تو انہوں نے کیا جو انہوں نے کہا پھر مجھے کیا مجھے کیا انہوں نے کہا آپ کو بھی آئے گا اچھا انہوں نے کہا پھر تجھے کیا تو بھائی اگر بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں تو اگر وہ کامیاب ہوں گے تو محترمہ چلی جائیں گی اور اگر نہیں کامیاب ہوں گے تو وہ یہاں موجود ہیں اور مریم نے جو بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ میری سرجری تو ہونی یہاں کی لیکن میں درخواست نہیں دوں گی اس حکومت سے بلکہ اس حکومت کو پہلے بھیجوں گی تو انہوں نے تو اپنا جو پروگرام بتایا ہے کہ ان کی آنکھ کی سرجری کرانے کے لیے پہلے وہ حکومت کو گھر بجوائیں گی جب حکومت گھر چلی جائے گی پھر وہ آرام سے باہر چلی جائیں گی تو یہ ایک ان کے ان کے تو بڑی سادہ تھی ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس فارمولے کے تحت وہ کام کر رہی ہیں اب حکومت اگر گھر نہیں جاتی اور بیٹی رہتی ہے دفتر میں جنگی تو تو پھر ظاہر ہے کہ مریم جو ہے ان کے آنکھ کی سرجری یہیں ہوگی ہوگی تو یا پھر انہیں انتظار کرنا پڑے گا باران رونک لگ جائے گی اس دعوے سے اس سے رونک لگ جائے گی نا بانے والے دنے نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے سیاسی لیڈر ہے ان کو اس طرح روکنے کی کوئی روایت ہمارے ہاں نہیں ہے اور لوگ علاج کے لیے بیرون ملک جاتے رہے اور اگر اپوزیشن کے لوگ مثلا بے نظیر بھٹا چلی گئی بیرون ملک جنرل جاؤلق کے دور میں پھر انہوں نے بہت سجدہ شکر ادا کیا پڑی کوچن سے بیجا ان کو پھر پروید مشرف کے دور میں زرداری صاحب اندر تھے محترمہ باہر تھی اور وہ اپنے امن چین کی بات سے نہیں بجا رہے تھے جب ہم نے ایک مجلس میں ان سے پوچھا جنرل پروید مشرف سے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو باہر کیوں پہ گیا تو ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے وہ جو فسلیٹی تھی تیل کی ادھار تیل ملنا تھا نا جی 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 تو وہ خطرے میں پڑ گئی تھی انہیں اندر رکھنے سے اگر بات نہ مانی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کلسوم تھی وہ میدان میں نکل آئی تھی وہ مال پہ آگئی تھی مال پہ آگئی تھی انہوں نے کہا دیکھو وہ کیا ڈرامے ہو رہے تھے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی بند ہو کے کرین نے اٹھا لیا کرین نے اٹھا لیا یعوید آج پیچھا بھی اس وقت اس گاڑی میں تھے اور وہ ہنگاہوں پر پہ تھا تو بیگم کلسوم نواز کی جو سیاست تھی احتجاجی سیاست اس سے زچ ہو کر انہوں نے کہا کہ ان کو جلدی باہر بھیجو نہیں تو معاہدہ کا کیا بنا جو معاہدہ ہوا تھا نہیں یہ اس کے نتیجے میں ہوا تھا اس کے نتیجے معاہدہ یعنی خود جنرل پرویز مشرف کے الفاظ یہ ٹھیک ہے تو معاہدہ تو پھر ہوتے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا شیخ ششید صاحب اب یہ ہے کہ اگر مریم باہر جانت چاہتی ہے تو حکومت کو تو کل کی بجیور ہے آج بھیج دھنے چاہیے کیونکہ اس وقت تو جو بھی احتجاجی تحریک ہے جو بھی چلے ہی تو مریم چلا رہی ہے یا بلاول تلارے یا حضرت مولانا فضل الرحمن ہے لیکن ہو سکتا ہے حکومت کے ہاں اس سے برق سوچو کہ ہم نے آپ کے جلسے دیکھ لیے اور ہم آپ کا جو دورے بازو اسے دیکھ چکے ہیں تو آزمائیں اسے نہیں بازو چکے نا پور اعتماد ہونا بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے نا حکومت ان کا معاملہ نہیں ہے یہ اگر حکومت اتنی پور اعتماد ہو تو بھار وقت اٹھتے بیٹھتے یہی کام نہ ہو نا اس کو اور ابھی تو آپ دیکھیں ابھی یوسف عیدہ گلانی صاحب انہوں نے نندے حرام کر دی ہوئی وہ تو ان کے جو کاغذات نامزدگی وہ چیلنج کر دیا کہ ہیں پی ٹی اے کی جانب سے اور انہوں نے کہا جے کہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے حقائق چھپائیں ہیں یہ توہین عدالت کیس جو تھا اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور یہ اچھی شورت کے حامل بھی نہیں ہے یوسف عیدہ گلانی صاحب بہرحال یہ تو ہر ایک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں پاکستان میں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کی نظر میں اچھی شورت کا حامل ہو تو ہر شخص کی شورت بری ہے اس کے مخالفوں سے پوچھ لیں آپ ہر شخص کے مخالف اور خاص طور پر سیاست دانوں کے مخالف تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں اور حامی جو ہیں ان کو فرشتہ سمجھتے ہیں تو اس لیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے یوسف عیدہ گلانی کو جو سزا ہوئی توہین عدالت میں وہ ختم ہوگئی اس کے اثرات ختم ہوگئے بغت لی وزارت نے اس میں چلی گئی کچھ لوگوں کی پیپس پارٹی کی جو سیاست کو فالو کرتے ہیں بڑی بارکی سے ان میں سے ایک سینئر صحافی سے آج میری بات ہو رہی تھی ان کی رہ یہ بھی ہے کہ اول تو یہ خود بڑا بولڈ انیشیٹیو اور گلانی سب کچھے جگہ پر پاؤن نہیں رکھتے اور دوسرا اگر بالفرض یہاں سے ناکامی بھی ہوئی تو وہ سندھ سے کسی نہ کسی طور آپ سینئر جا ہی رہے ہیں تیرہ سیٹیں جو ہیں سینئر میں آپ دو جگہ سے انہیں نہیں لڑ سکتے نہیں نہیں وہ کہہ رہے تھے بعد میں کسی کو وہاں سے بٹھا آپ کو بہلے بوٹ ٹرانسفر کرائیں گے وہ ایکزیکٹلی پھر وہاں سے آپ تیرہ سیٹوں کا کیا کہہ رہے ہیں سر تیرہ سیٹوں کا فرق ہے تیرہ بوٹوں کو کہہ لیجئے حکومت میں اور اپوزیشن اور حکومت کے دانے جو ہیں روز کوئی نہ کوئی گرتا ہے اب کراچی سے ہمارے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین جو ہیں وہ بھی بغاوت کا اظہار کر رہے ہیں جذبے کا وہ لیاری والے کا نوشاد صاحب جو ہیں نوشاد صاحب نوشاد صاحب ان کے ہاں بھی ایک جذبہ حوریت پیدا ہو چاہتا ہے جنہاں بلاول صاحب کو شکست دی تھی اس لیے لیکن وہ جذبہ حوریت یہاں خورم لگا رہی کہ یہاں بھی تو پیدا ہوا تھا نا وہ وزیراعظم سے ملے ارام ہو گئے آج وزیراعظم پنجاب سے بھی مسکراتے ہوئے تصویریں لے لیں اور صاحب بچے کی خبر آگئے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کچھ حراقین ایسے بھی ہوتے ہیں یہ تو بوچھتے ہیں بہنے کہ پوچھے تو کوئی اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کہو کس بات کا غم ہے میں تو پہلے بھی کئی بار رہی ہوں صحیح ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے کہ کہو کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تو ہم نے تو خورم صاحب سے جب گفتگو کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جب سوال کیا تھا تو اس کا جواب ان کا یہی تھا کبھی اگر انہوں نے بھلا لیا اب انکار تو نہیں ہوگا مروت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے بلکو ٹھیک تو اب دیکھیں پنجاب میں اپسٹ جو ہے بہت مشکل ہے یہاں سنتالیس اٹالیس ووٹ چاہیئے ووٹ چاہیئے ایک سینیٹر ون ٹو ون فائٹ ہے دو چار بندے ادھر ادھر ہو گئے تو ایک ہنگامہ پرپا ہو جائے گا اور کئی مبسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زرداری صاحب ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اکیلے کھیلتے ہوں وہ ایک مل کے کھیلتے ہیں تو اس لیے ان کا کھیل جو ہے اس کے بڑے پرتے ہیں یعنی ہواوں کا رخ دیکھ کے کھیلتے ہیں نہیں ہواوں کا رخ دیکھ کے کھیلتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں ہواوں کا رخ بدلتے ہیں کھیلنے کے لیے اور بدل جائے تو کھیل بھی لیتے ہیں لیکن یہ تو ایک مشغافیاں بھی ہو سکتی ہیں بہترال جو بھی ہے عمران خواہ صاحب مقید ہو گئے ہیں اسلام آباد میں اب وہ ایک ایک بندے سے مل بھی رہے ہیں ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں شکایات بھی سن رہے ہیں اگرہ کی سمری کو مسترد بھی کر رہے ہیں جس میں پیٹرولین پرائیسز میں اضافتے کی بات کی جاتی ہے بہت وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ سمری مگوائی سے لی جاتی ہے تاکہ مسترد کر دی جائے نہیں بساو کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بارہ روپے کی تجویزیں دس روپے کی در تیس صرف تین کا ادافہ اب آپ دیکھئے لاہور میں ایک جب کرونا نیا نے آیا ہے اس وقت جو اس کے ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو سروزہ استال میں انہوں نے اعلان کر دیا حکومت کے بھی یہاں بھی ٹیسٹنگ کا انتظام لوگ وہاں گئے وہاں کوئی انتظام نہیں تھا تو جو وہاں کے ایم ایس تھے ٹیم ایس صاحب انہوں نے دھتا بتا دیے لوگوں بھئی یہاں کوئی وہاں جاؤ وہ جو ایک دوسرا مرکز ہے حکومت کا اب اس پر حکومت بڑی ناراض ہوئی پیکل ای نہیں یہ دوسرا میو کا یہ ایک سینٹر ہے میں ٹیسٹنگ کا ٹھیک یہ اس کے جیل لوڈ کے حقوق میں چلیں اس میں تو اب ان کو جناب کرپشن کے چارجز لگا کے ان کو ایسٹی بنا دی کہ ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں مل سکتی اور وہ کنڈلن لگے وہ بیٹھے تھے بچھا رہے اور اب ایک مہینہ رہ گیا ان کی ریٹائرمنٹ میں اور اس دوران کو کوئی مزید کوئی پوسٹنگ نہیں ملی کوئی ٹرانسفرنی من کی کوئی اپائنمنٹ نہیں پوسٹنگ نہیں ہوئی جب اب ایک مہینہ رہ گیا ایک مہینہ کے جب ایک مہینہ رہ جائے آپ اتنا کلوز ہو جائے اپنی ریٹائرمنٹ کے پھر تو آپ کو ویسی کوئی پوسٹنگ نہیں ملتی اس کا کوئی منطق نہیں رہتا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دسکے میں جو الیکشن ہو رہا ہے دسکے کیا وزیر آباد کا اس میں چیما ورادری بھی ہے اس کے ووٹ بھی ہیں اب وہ چیما صاحب جو ہیں ان سے کتنا سلطرہ جنبانی ہوا تب کو بات کروں گا اور پھر ہمارے جو بھائی ہے محمود الرشید جو قائد ہیں محمود الرشید صاحب محمود الرشید انجمن ارائیان پاکستان کے قائد تو شاید نہیں قائد تو وہ صحیح ڈیرے والے آلے ہیں لیکن وہ بھی کچھ کم ڈپٹی قائد تو ہو گئی تو انہوں نے اس سنہ ہے کہ وہ گئے پھر اور وزیر آدم کے پاس اور وہاں سے پھر رات کے وقت ان کی پوسٹنگ وہاں ہو گئی ہو گئی ریٹائرمنٹ سے ایک مہینہ پہل تو یہ یہ نہیں زمنی انتخابات کے کمال تو بہرحال کانٹے دار مقابلہ ہے اب خان صاحب بھی داہرہ کے زور لگا رہے ہیں ایڈی کا بھی چوٹی کا بھی چوٹی بھی ان کی ایڈی بھی ان کی اور ایڈی رگڑیں گے آپ نے چکمہ بھی نکلے گا زمنی انتخاب کا ذکر کر دیا تو میں پھر اسی موضوع پہ آجتا ہوں شیخ صاحب کا بیان بعد میں دکھاتا ہوں شیخ صاحب کا بیان تو تفنن توا کے لیے بعد میں کر لیتا ہوں اس کو اپنے ذکر کر دیا اس حوالے سے یہ انتخاب ہے جی پی این نے چھتر سیالکڑ کا جہاں پہ زارشاہ جو ہے صاحب جادہ فیض الحسن کے فردند ارجمن سید افتخار علماروف زارشاہ صاحب یہ جیتے تھے بڑی مشہور وہاں گدی ہے اس کے جانشین ہیں بالکل اور ان کے والد صاحب جو تھے بلا کے مقرر تھے آجتا اللہ سے بخاری صاحب کے ساتھ رہے اور بڑی بڑے بلا کے مقرر تھے پھر ایوپ خان کے ساتھ رہے اور میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں کمال کی فزاد تو بلاغت تھی اور جوانی کے زمانے میں تو میں بھی ان کی نقل اتارا کرتا تھا اچھا اس قدر متاثر تھے آپ ان سے نہیں وہ تو اتنی وہ اتنی منفرد ان کی اندازیں ان کا انداز تکو تھا متراتفات بولتے تھے الفاظ اچھا عربی انگریز اردو پنجابی یہ خیال نہیں کرتے تھے یہ تو بڑا امپریس کرنے والا اور کافیے سے کافیے ملاتے چلے جاتے ہیں نہیں یہ تو بڑی پھر خدا آجتا یہ میں اب ارس کروں ناظرین سے تو دارشاہ بھی جوتے وہ بھی کمال شخص تھے یہ این اے پچھتر کا چونکہ ہم ذکر کریں شاہم صاحب نے بیک گرنڈ بتایا یہاں پہ جب دوہزار ٹھارہ میں الیکشن ہوا تھا تو حبیب اکرم صاحب گئے ہیں آج اسی علاقے میں ان سے بات بھی کرتے ہیں رابطہ کریں ان سے تو یہ آپ کی طلاق کے لیے کہ افتخار حسین صاحب المعروف زارشاہ صاحب نے ایک لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کی تھی یہاں پہ دوہزار ٹھارہ کے عام انتخابات میں علی ایسجد ملی جو پی ٹی اے سے لڑے تھے انہوں نے اکسٹھ ہزار ووٹ حاصل کی تھی شاہم صاحب دلچسپ بات یہ کہ یہاں پہ ایک ازاد امیدوار تھے پیٹ صاحب کے پیٹ صاحب کے وہ بیٹے ہیں مو بولے ان کے ستاون ہزار ووٹ یہاں سے آئے تھے اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ ٹی ایل پی تحریک لب بیک پاکستان اس کے بھی پندرہ ہزار قریب ووٹ آئے تھے یعنی یہاں پر اکسٹھ ہزار پی ٹی اے کا ووٹ تھا ستاون ہزار ازاد کا ووٹ تھا ٹی ایل پی کا چودہ ہزار ووٹ تھا تینوں کو ملائیں تو یہ جیتنے والے امیدوار سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں یہ جو پیر صاحب ہے نا ان کی شہرت یہ ایک بیکری کی چین ہے ان کے جو مالک تھے ان کے دعا کی ان کے اولاد نرینہ پیدا ہوئی ان کی دعا سے وہ سمجھتے یہ وہ دن جائے آج کا آئے تو وہ پیر صاحب جو ہیں یعنی ان کا بھی بڑا اثر ہے نا ان کا بڑا اثر ہے حلقہ ارادت ہے اور وہ جو یہ جو کارماری گرانہ ہے یہ تو ان کے اوپر فیدا ہے تو ان کے بیٹے نے جو موبولہ بیٹا ہے ان کا اس نے الہشن لڑاتا لیکن وہ جیت نہیں سکا لیکن ووٹ دیکھیں نا ستاون ہزار ووٹ جیتنے والے کے اگر ایک لاکھ ہے ان کے ستاون ہزار ہے اور ٹی ایل پی بھی ہے دوسرا ہے جی یہ ڈسکے کا وزیر آباد کا پی پی اکاون تو یہاں زارشاہ کی بیٹی لڑ رہی ہے جی نوشین افتخار صاحبہ وہ لڑی اچھا یہ جو پی پی اکاون ہے وزیر آباد کا یہاں سے تلت چیمہ صاحبہ الیکشن لڑی ہیں نونلی کے ٹکٹ پر یہ بیوائیں شوکت منظور چیمہ صاحب کی شوکت منظور چیمہ بہت تھی مقبول شخصیت تھے اس علاقے کی وزیر آباد ذاتی طور پر بہت بہت ہی ایک کمال کے آدمی تھے ان کی اہلیہ جو ہے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور اس نے شس پہ وہ لڑ رہی ہے انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں انسٹھ ہزار سے زائد ووٹ حاصل کی تو پی ٹی اے کے یہاں پہ ستائیس ہزار یہ نس سے بھی کم ووٹ آئے تھے اور یہاں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ دو مذہبی جماعتوں کے جو ووٹ تھے وہ میں بتانا جا رہا ہوں اکیس ہزار اناسی ایک جماعت کے اور ٹی ایل پی کے تھے نو ہزار کے قریب ایکیس ہزار کس کے تھے یہ ایم ایم اے کے ان کی متفقہ متحدہ مجلس ان کی متفقہ یعنی حضرت مولانا فضل الرحمان تو یہ آپ یہ کہنے آپ شپا رہے ہیں اب نہیں ہے تو مولانا فضل الرحمان کے ووٹ تو پھر ادھر جائیں اب نہیں ہے مسیس چیما کے پاس اب ایسا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی نہیں ان کا کائنڈیڈیٹ نہیں ہے اس مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کائنڈیڈیٹ ہے وہ جا ایمہ صاحب کی جو بیگم ہے یہ تو بات کر دی ہم نے آزاد کی تحریک انصاف کی اور ٹی ایل پی کے ووٹوں کی لیکن ایک فیکٹ یہ بھی بیان کرنا لازم ہے شامی صاحب کے ان دونوں حلقوں میں پاکستان پیپس پارٹی نے بھرپور حمایت کا اعلان کر رکھا ہے پی ڈی ایم کی مشترکہ امیدوار پی ڈی ایم کی ساری پارٹی وہ مشترکہ لڑ رہی ہیں اس لیے مسلم لیگ نون جب یہ محترمہ گئی ہیں وزیر آباد جی جی وزیر آباد نہیں نہیں یہ کل ڈسکس آلکورٹ بھی گئی تو افتخار حسین صاحب بھی کائرہ صاحب بھی ان کے دائبائے کھڑے تھے اور اس طریقے سے ان کو بڑا استقبال ہوا تعلیہ بجوائی ان کے لیے مریم نے اور بڑا دونہ دار یعنی ان کی شخصیت تو تھی دونہ دار انداز میں کھڑی نظر آئی وہاں مزید جو زیمنی انتخابات ہو رہے ہیں ہونے والے ان کا بھی ذکر کریں گے لیکن ان دونوں پر چونکہ زیادہ گہمہ گہمی عثمان ڈار صاحب بھی انیس طریق کو الیکشن ہے یا اور عثمان ڈار صاحب نے تو اس انتخابی مہم کے لیے آپ کو پتہ ہے عدے سے بھی انہوں نے اپنا حدہ بھی چھوڑ دیا حبیب اکرم صاحب وہ تو تو ویسی چھوڑا ہوگا جیسے فروغ نصیص صاحب میں وزارت چھوڑی جی وہی طریقہ تھا جب چھوڑ کے پھر دوبارہ کشتی میں اکھاڑیں بہت رہے ہیں اب پھر جب اکھاڑیں سے واپس آئیں گے تو اگر خدا نہ خاصتہ نتیجہ حاصل نہ کر سکے تو پتہ نہیں خاصتہ آپ دروازہ بھی نہیں نہیں پیار ہونے عشمان ڈار جو ہے ان کے والد صاحب سے بھی میں پیار تھا ان سے بھی پیار ہے عشمان ڈار سے بھی پیار ہے حبیب صاحب اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں نکتہ نظر میں انتخاب ہو کسی بھی حلقے میں چاہے عام ہو یا زمنی ہو تو آپ کے بغیر ہم ہمارا پروگرام مدھورہ رہتا ہے آپ اب بتائیں نا آج کہاں کہاں گئے ہیں اور کیا خبر لے کے آئے ہیں انہ پچھتر کی سب سے پہلے تو اس کی بات کر لیں کیا صورتحال ہے کس کا بلڑا باری ہے دونوں حلقوں میں چلے گئے آپ جی شامیسہ میں دونوں حلقوں میں اس وقت میں وزیر آباد سے آپ سے بخاطروں اور جہاں بھی ہے جو آپ کو پتمنتر کی آوازیں نظر آ رہی ہیں انہیں پاس دردل طریقہ انصاف کی ایک ریلی گزر رہی ہے اور اس ریلی میں ظاہر ہے جس طرح نوجوان شامل ہوتے ہیں تقریریں لگی ہوئی ہیں تو وہ آپ آپ سن رہے ہیں لیکن اگر این اے سیوڈی فائل کی بات کریں تو وہاں پہ سامسہ صورتحال اس طرح ہے کہ یہ حلقہ ہمیشہ سے پاکستان مسلمی قنون کر رہا ہے اور کیونکہ یہ خالص طرح سینٹرل پنجاب ہے تو دوہزار اکھارہ کے الیکشن میں یعنی عام انتفابات میں جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان تاریخ انصاف کے حق میں ایک فضاء بنی ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ حلقے ایسے تھے جہاں پر پاکستان مسلمی قنون کا اثر اور سوخ کم نہیں ہوا تھا تو آپ اس حلقے کو بھی اسی پہ کیاپ کر سکتے ہیں جس طرح عمران خان ایک حلقے سے جیتے ہیں انہوں نے وہ حلقہ چھوڑا اور سعاد رفیق وہاں سے جیت گئے اسی طرح حمزہ شہباز نے یہ حلقہ چھوڑا وہاں سے خاندان عباسی جیسے یعنی سنڈی سے آکے وہاں پر جیتے ہیں تو یہاں پر بھی صورتحال اچھی طرح کی ہے کہ یہ خالص پر مسلمی قنون کا حلقہ ہے تو یہاں پر کوئی صورتحال میں کوئی تبدیلی پی ٹی آئی کے حق میں رونما ہوتی رذر نہیں جاتی ہے اچھا اور وہاں ڈسکے میں نہیں سر وزیر آباد پی پی کون جو صوبائی حلقہ ہے جی وزیر آباد میں شامی صاحب وزیر آباد میں بھی وزیر آباد اور ڈسکا میں تقریباً تیس کلومیٹر کا فرق ہے تو تیس کلومیٹر کے فرق میں زبان نہ زبان کے لہلے میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہ سیاسی خیالات میں تو ان کے حلقہ بھی آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیف حلقہ ہے پاکستہ مسلمی قنون کے لیے اور گراؤنڈ کے ہیں یا جسے یہ ان دونوں ڈسکا اور وزیر آباد چکے تحصیل ایڈ کوئٹرز ہیں تو یہاں کی چکے اپلفٹ یہاں پہ نہیں ہوا تو یہ سارے شکوے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر جو اس الیکشن میں تو کوئی یہاں زور تو لگا رہی ہوگی نا حکومت آگر پی ٹی آئی جو بچاری ہے پی ٹی آئی اکیلی تو نہیں ہے آپ کو حکومت بھی اس کے ساتھ نہیں نہیں اسمان ڈار صاحب اس کو اسمان ڈار صاحب نہیں اسمان بزدار صاحب کی بات کرے اسمان بزدار صاحب کی پوری حکومت وہ ایک بات ہے دوسرا ڈار صاحب ذاتی طور پر انتخابی انتخابات کو دیکھ رہے ہیں میں دونوں کا ریفرنس دیتے ہوئے حبیب صاحب سے پوچھ رہا ہوں یہ دونوں نکتے ہیں ایک تو شامی صاحب میں بزریالہ کا ذکر کیا حکومت کا اور تیسرا ڈار صاحب کوئی ذکر کر رہا ہوں ان کا امپیکٹ کیا ہے دیکھیں جامی صاحب یہاں پر اسمان بزدار ہوں یا اسمان ڈار ہوں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے یہاں پر ستن چورپہ مختلف اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جن کا امیڈیٹ جواب عثمانین میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا مثلا آپ بجلی کا بل جو ہے ان اسمانین میں سے کوئی کم کروا سکتا ہے جیسے بہترمہ مریم نے ان کو لہرایا بھی ان بلوں کو لہرایا بار بار اور لوگوں کو کہا کہ یہ بل لہرا کہ پوچھیں آپ جب کوئی آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو بالکل یہی صورتحال ہے یہاں پر تو جب یہ ان اسمانین میں سے نہ کوئی بجلی کا بل کم کروا سکتا ہے نہ کوئی آٹے کی قیمت کم کروا سکتا ہے نہ روٹی کی قیمت کم ہو سکتی ہے نہ مہنگائی کا جو مجموعی تاثر بنا وہ اس کو کم کر سکتا ہے تو لہذا میرا خیال ہے کہ ان کی جتنی بھی انٹروینچن ہے وہ کوئی بہت سودھ بند نہیں مگر یہ بتائیے کہ کوئی انتظامیاں جو ہے یا پولس بھی کوئی ہاتھ دکھا رہی ہے کچھ کر رہی ہے کوئی شکایتیں لوگوں کو ہیں اس حوالے سے نہیں شامل صاحب ایسی صورتحال نہیں ہے گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ میں اس وقت ویراباد میں ہوں اور میں پہلے ابھی سورجر پہلے سمڈیال کے راستے آیا ہوں دسکا سے یہاں پہ کوئی ایسی جگہ کوئی مجھ سے کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ حکومت یہ کر رہی ہے یا انتظام وہ پہلے تھے ایک امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی کے ایک امیدوار نے تصویر لگا رکھی ہے جنرل باجوا صاحب کی یہ درست بات ہے میں نے ایسی کوئی تصویر دیکھی نہیں ہے اگر سے میں نے بھی کبر پڑھی تھی لیکن شامی صاحب یہاں پہ کوئی ایسی تصویر نظر نہیں آئی کہ یہاں پہ نظر آئے کہ باجوا صاحب بھی کہیں یہ ویسے شامی صاحب اس تصویر کے حوالے سے ایک بار فوجی ذرائع سے بات کی گئی تھی صحافیوں کچھ لوگوں نے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایسا کو افیشلی ہمیں کوئی خدانہ خاصتہ فوج نے لگوائی ہے اصل بات یہ ہے کہ کسی امیدوار نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں کی ہے تو اس کی تصدیق نہیں کر رہے نہیں حبیب صاحب کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا اچھا جی اچھا ہوگی حبیب صاحب ایک اور نکتہ بڑا ہاں میں سار مذہبی جماعتوں کا وہاں پہ ووڈ بینک بلخصوص میں ٹی ال بی کا ذکر کر رہا تھا آپ سے گفتو کرنے سے پہلے کہ اس نے جی امیدوار لڑ رہے ہیں یہاں پہ ٹی ال بی کے بلخصوص جسکا میں تو وہ خاصی محصر محیم چلا رہے ہیں جہاں تک تحریکل پاکستان کا تعلق ہے تو وہ شاہدی صاحب تو بہت زیادہ اپنا رنگ نہیں جماع پاری زمین کے اوپر یعنی اس کے جو ووٹ ہے وہ خاص طور پر یعنی ایک خاص جو مذہبی تنازد رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو ٹی ال بی کی پولیٹیکل دعوت کو اس انداز میں دیکھتے ہیں مذہبی انداز میں اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے جیسے بھی اب اس کے عمومی طور پر اس کے رہنمات دنیا موجود نہیں ہے لیکن سعاد رزوی صاحب جو خادم حسین رزوی صاحب کے ساتھ زادے ہیں انہوں نے بہرحال اس وہ جو اپنے ان کے والد کی لگیسی تھی اس کو بڑی حد تک انٹیکٹ رکھا ہے اور وہ جو وہ جو دوزر اٹھارہ میں جو ووٹوں کے بندل یا پیکچ جو نظر آرہے تھے وہ اب بھی آپ کو نظر آئیں یہ بات بڑی ہے سعاد رزی صاحب بلکل بولتے ہیں جب میں نے سنا ان کو وہ تو ان کی کافی شبیہ ہے کافی ان کی اس میں ہے اور وہ امپیکٹ ہے ان کا اسی لئے تو کھڑے ہوئے ہیں یہ تو بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ باپ کا سو فیصد جانے چیز حبیب صاحب شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں حبیب صاحب کا ناظرین بریک آگئی ہے ایک بریک آگئی ناظرین یہاں پر ہم نے تو انتخابات جہاں پہ دو زمنی ہونے ان حلقوں کا ذکر کیا سیاسی قیمہ گرمی کا مرکز ہیں کراچی اٹھاسی میں پی ایس اٹھاسی میں انتخاب ہو رہا ہے وہاں حلیم عادل شیخ صاحب گرفتار کیا گیا بات کرتے ہیں بریک کے بعد بیلکم بیک ناظرین ہم بریک سے پہلے زمنی انتخابات جو ہونے سیالکورٹ میں اور وزیر آباد میں ان کا ذکر کر رہے تھے تو جو ہو رہے ہیں ان کا بذکر کریں گے پی ایس اٹھاسی کراچی میں ملیر میں زمنی الیکشن ہو رہا ہے اور ساتھ سندھ کے حلقہ پی ایس سنتالیس سنگڑ میں بھی زمنی الیکشن ہوا ہے نتائج آپ آ رہے ہیں اور پھر پی بی بیس پشین میں بھی زمنی انتخاب آج ہوئے لیکن ہائلٹ ہی رہی پی ایس اٹھاسی کراچی جہاں پر پولنگ کے دوران ہوای فائرنگ ہوئی ہے انہوں نے ایس ایس پی ملیر آفس میں داخل انہوں نے کی کوشش کی سندھ حکومت کہتی ہے ویڈیوز موجود ہیں کی مقرفتار کیا گیا پولیس کا موقف البتہ اس سے کچھ برقس ہے اسلام خان صاحب بیروچیف دنیا نیو اسلام کراچی سے موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں خان صاحب بتائیے گا پی اس اٹھاسی میں کیا بدمزگی ہوئی حلیم عادل شیخ کا کیا موقف ہے پولیس کیا کہتی ہے اور سندھ سرکار کیا کہتی ہے اور آپ نے کیا دیکھا دیکھا اگر ہم بات کریں کہ یہ جو اٹھاسی کا جو حلقہ ہے وہ پیپلس پارٹی کا حلقہ ہے انہی کے ایک اسمبلی کے انتقال کے بعد یوسف بلوس کو ٹکٹ ملائے آپ پر لیکن یہاں پر جو حساس پولنگ اسٹیشن سے ان کی تعداد انہتر تھی حساس اور انٹیائی حساس اور سب کو یہی جاری تھی کہ یہاں پر کشنگی رہے گی پیپلس پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ریمان اور ایسی صورتحال دیکھنے میں صبح آٹھ بجے جب یہ پولنگ شروع ہوئی تو مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ تناؤ کا ماحول رہا لیکن جب یہ حلقہ پولنگ اسٹیشن نمبر ستہتر یہاں پر یہ صورتحال دیکھنے میں دوپہر دو بجے جب پی ٹی آئی کے رینوما حلی مادل شیخ اپنے احساسوں کے ہمرا پولیس نے ان سے سیکیورٹی واپس لے لیے اب انہوں نے پرائیوٹ گارڈ کے میں حلی مادل شیخ صاحب کا موقف یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے مروانا چاہتی ہے قتل کروانا چاہتی ہے پھر انہوں نے پرائیوٹ گارڈ لیکن جس طرح وہ گارڈ گھوم رہتے ہیں گارڈی میں تو ظاہر ہے کہ وہ فٹیجز بھی سامنے آئیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو پیپلس پارٹی کی جانے سے خط دکھا گیا کہ ذابطہ اخلاقی خلافوردی کی جا رہی ہے ایک تو آپ نے سمجھے کوئی اس طرح دوروں کی اجازت نہیں ہے پولر ایگرسیشن کی اور دوسرا اس طرح اطلاع لے رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس پر پھر ان کو حراست نے لیا لیکن جو گرفت ہوئے ہیں وہ دو پرانے مقدمات گھڑا پھانے میں درج ہوئے تھے چھے فروری کو جب جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ملیر میں اور گھڑا میں میمن گوٹ میں وہ مسمار کیا جا رہا تھے علی مادل شیخ صاحب کے کچھ رشداروں کے اس پر انہوں نے مضاعمت کی تھی تو اس مقدمات میں گرفتاری کی گئی ہے لیکن اب چار مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے ہنگام آرائی الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے میں اسلحہ کی جو نمائش ہے اس پر چار مقدمات ہوں گے علی مادل شیخ اور ان کے ساتھیوں خلاف اب تک جو اطلاعات ہیں پولیس کی اس وقت وہ جیل میں ہیں پولیس کی اس وقت وہ تھانے میں موجود ہیں تھانے میں اور پرانے مقدمات ہیں شامی صاحب جو چھے پروری والے اور ابھی ان کے خلاف مقدمات ہونے ہیں آج اس پر الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لیا کہ زمین انتخاب میں اس طرح بدمزگی آئی دیکھنے میں آئی گئے اور اس پر کانونی کاروائی بھی کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو پیپلس پارٹی کی جانے سے شکایت اور وہ پورٹیجز بھیجی جاتی رہی ہیں میڈیا کو بھی الیکشن کمیشن کو بھی اس پر مقدمہ ہونا ہے یہ پرانے مقدمات میں جریفتار ہی ہے جس پر ان کے خلاف مقدمات بہت شکریہ آپ کا اسلام خان صاحب یہ پی ایس اٹھاسی کراچی میں بھی اور شامی صاحب پی ایس تین تالیس سانگڑ میں بھی پیپلس پارٹی کے کنیڈیٹ ہی لیڈ کر رہے ہیں دیکھئے وہ تو لیڈ کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو شکایت کی جائے اور اس وقت جو پرانے مقدمات میں گرفتار کرنے کا یہ کوئی جواز نہیں ہے اگر انہیں گرفتار کرنا تھا تو ایک مہینہ پہلے کیا جا سکتا تو جذبات کو قابو میں رکھ کر حکومتیں جو ہیں ان کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے اور معاملات کو سموت رکھنے کی ایک سار ایشو ہے جس کی یہ ہم نے کل بھی وقت رکھا تھا لیکن کل ہم نہیں کر سکے تھے آج اس میں میں بات کرنے ہوں ناظرین آپ کی توجہ چاہیے کہ ایک عجب کہانی ہے دل دکھانے والی داستان ہے کہ ایک سوہ دو سال کا بچہ ہے جیسے خوراک کی نالی چاہیے اس کا پیداشی مسئلہ ہے لیکن ماں باپ کی زد اور اناع آڑے آ رہی ہے جس کی وجہ ایک ننی جان جو ہے نا وہ مطلاشی ہے کہ اس کو کوئی مدد مل سکی یہ کہانی ہے کہ شامی صاحب سے جانتے ہیں شامی صاحب یہ کیا واقع ہے یہ محمد آشر رضا یہ بچہ ہے اس کی خوراک کی نالی موجود نہیں ہے اس کو آپریٹ کیا جانا ہے تاکہ وہ نالی اس کی بنائی جا سکے اور یہ بہریہ ٹاؤن میں اس کا آپریٹشن ہونا تھا اور ڈاکٹر آتے ہیں دوبئی سے جو اس کے ماہر ہے مگر اس کے ماں اور باپ کے درمیان ناچاکی چل رہی ہے انبن ہے اور ماں روٹ کر اپنے میکے ہی گئی ہے دو بچے اس کے پاس ہیں یہ بچہ باپ کے پاس ہے اب ماں جو ہے اس نے کونسنٹ نہیں دی ہسپتال والوں کو کہ وہ بچے کا آپریشن کر سکتے ہیں بچے کا آپریٹ ہونا تو ماں اور باپ دونوں کی کونسنٹ اب یہ جو ہے جب میرے پاس آئے اب یہ مقدم بازی چل رہی ہے اور اس کے بعد یہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے اچھا عدارہ تک پہنچ چکے ہیں اب بات یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ تفصیلات سنی کہ بھئی ماں اور باپ کے جگڑے میں بچے کا نقصان ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے پھر یہ کیا کریں گے کیسے لڑائی لڑیں گے تو اب یہ ہائی کورٹ کے حکم پر توقع کو یہ کی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹ حکم دے اور اس بچے کا آپریشن ہو وگرنا ڈاکٹر جو ہے بیرونے ملک سے آتے ہیں اور ہسپتال کی انتظامی ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں ہم لیٹیگیشن میں نہیں جا سکتے اگر کونسنٹ نہ دے ماں اور باپ دونوں مل کر اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی بچے کو کچھ ہو جائے تو پھر انہیں مقدمے یعنی آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر چاہ کر بھی سرجری نہیں کر پارے نہیں کر پارے حالانکہ انتظام ہو چکا تھا ان کے والدین کے تکراؤں کی وجہ سے نہیں حالانکہ انتظام ہو چکا تھا ان کے جو حیدر صاحب ان کے جو وکیل ہیں وہ میرا خیال ہمارے ان سے بات ہم کر رہے ہیں کہ جیسی لائن پہ آتے ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں یعنی یہ بات بڑی ہم آپ کر رہے ہیں کہ ان کی یعنی خوراک کی نالی بچے اس کی سرجری اپریٹ کرنے کا انتظام ہو چکا تھا وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے ڈاکٹرز بھی ویلنگ تھے کہ ان کو اپریٹ کرنا لیکن اب کونسنٹ دونوں کی چاہیے ماں کی بھی اور باپ کی بھی اور مونی مل رہی تب ان کو اپریٹ کیا جائے گا بیرہ خیال ہے اس پہ تو پھرہ بدالت سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے مگرنہ یہ بچہ جو ہے یعنی میں نے کہانیاں تو بہت پڑی سیں یعنی ایک سوتیلی ماں کی اور بہتا کی ماں کی مگر اس طرح کی کہانی باپ اور ماں میں ایسی کشمکش ہو بچے کی جان کی پرواہ نہ ہو اس کو آپریٹ نہ کیا جا سکے یہ ایک بڑی ایسا معلوم ہوتا ہے عدالت سے پھلت جا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں وہ نہیں مل رہے جی ان سے رابطہ ہم کرنے کوشش کر رہے ہیں وہ ملے نہیں ہیں اب وقت بھی ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے بریک آگئی ناظرین یہاں پروگرام میں بلتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد اس دواروں میتلا کرے تاکہ اس بچے کی جان بچائی جا سکے ناظرین شاہم صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں حیدر مجید ایڈوکیٹ ہے جو اس بچے کا مقدمہ لڑ رہے ہیں عدالت یہ ہے عدالت حالی اللہ اور میں چلیں ان سے دعا کرتے ہیں ارتجاہ کرتے ہیں عدالت سے کہ وہ کوئی اپنا کردار دا کریں تاکہ یہ جان بچ سکے ناظرین پروگرام کے وقت یہاں ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات کل تب تک کے لیے اللہ حافظ